السلام علیکم ناظرین میں ہرشد صادات اور آپ دیکھ رہے ہیں صادات وائس ناظرین دو دن پہلے پخر زمان نے ایک انٹرویو میں اپنے تمام ساتھی کلاریوں کے فول کھول دیے ناظرین پخر زمان سے پوچھا گیا کہ ٹیم کے ایسی کلاری کا نام بتائے جو ہر وقت ماحول کو حلقہ رکھتا ہے اور جگتیں مار کر لوگوں کو محضوظ کرتا ہوں پخر نے بتایا کہ اس کٹیگری میں پہلے نمبر پر اسپینر محمد نواز اور دوسری نمبر پر فارفاس باولر حارس رعوف ہے ناظرین پخر نے حارس رعوف سے متعلق مزید بتایا کہ وہ بہت لمبے لمبے باتیں کرتے ہیں ہم لوگ ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسری کان سے نکال لیتے ہیں اومی کرکٹر نے انکشاف کیا کہ عثمان شنواری اور کلاری ہے جو ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بات انہیں پتہ چلی ہے تو فوری دنیا کو پتہ ہونی چاہیے ناظرین دوران انٹرویو فخر نے بتایا کہ محمد حسنین بہت زیادہ کاتے ہیں سب اٹھ جاتے ہیں اور وہ بیچے رہتے ہیں حالانکہ ان کی صحت کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ وہ بہت زیادہ کاتے ہوں گے اور کانا ختم ہونے کے بعد جب کمرے میں جاتے ہیں تو دس منٹ بعد ہی اپنے پاس سے کوئی چیز نکال کر کانے لگتے ہیں ناظرین پخرزمان سے ایک اور سوال بھی پوچا گیا جس میں بتایا گیا کہ ٹیم میں سب سے زیادہ اچھی موسیقی کس کی ہے پخرزمان نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ اچھے کاتو نہیں فتح لیکن سب سے زیادہ بری شادہ پھان کی ہے وہ عجیب و غریب گاتا ہے اسے کہتا ہوں کہ تمہاری آواز میں درد ہے لیکن سر والا درد ہے خواتین مداہ میں مقبولیت کے حوالے سے پخر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے امام الحق سب سے زیادہ شہرت لگتے ہیں کر ہی نہیں دیکھتے